مدارس دشتگردی کے ہٹے ہوتے ہیں سمیصلر گاندھی کا قاتل انہی مدارس کا دیان ساوتا منر فروحید کا وجود انہی مدرسوں سے ہوتا بڑے بڑے انسانیوں کی قاتلوں کا وجود انہی مدرسوں سے ہوتا حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی جان رکھا دی ملا تمہیں آزادی کا انغام مدرسوں سے ملا تمہیں آزادی کا انغام مدرسوں سے مت جوڑو آسم کا نام مدرسوں سے آپ نے پتوا دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور اگر آپ نے ایسا پتوا دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو اس کی صدا پانچی ہے تو حضرت نے بابا انگیز تول کہا سنو کل بھی میں نے پتوا دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور آج بھی یہ پتوا دے رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ پتوا دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے موسیقی 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 کی ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے علماء اکرامی قربانیوں پر بدما دار لگائے جا رہا ہے اور ایسی نازفہ حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے تاریخ تاریس لبڑیس ہیں جن کے تخریف کاریوں سے ہمارا ملک عزیز قرار رہا ہے یہاں کے باشدوں کا سکون غارت ہو گیا ہے یہاں کے اندلیبوں پر مردنی چھائی ہوئی ہے حقیقت تو یہ ہے میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو مجھ سے ہی امیروں کی طرح ازاد کرو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں مسلمان ہی وقوم ہیں جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی محب نہیں کیا جب بھی اس ملک کی عظمت کو تارات کرنے والے اس ملک پر متوجہ ہوئے ہیں پہ سب سے پہلے جس قوم نے اپنی جان کی بازی لگا کر وطن کے حفاظت وصیات کی برمہ داری کو نبایا ہے وقوم قوم مسلم ہی ہے وقت کی سندہ مانی ہے ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کی روشن تاریخ سے سروع کر کے آج کے واقعات کو بیان کر کے میں بتاتا کہ یہ ہے ہماری وقعہ داری کو داس کالے جو تا قیامت روشن وطا بندہ رہیں گی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں ہندوستان میں تحریف عذاب کی بنیان کرنے والے حضر شاہ وليلہ محدیث تیلوی رمت اللہ علی جنہوں نے انگریزوں کی ناپاک ختم کی خطرناکیوں کو محصول کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلہ کے لئے امادہ کیا تھا اس لئے میں تاریخ کا ادنا تار بے علم ہونے کی بینا پر یہ کہنے کا جرد رکھتا ہوں کہ سترہ سو ستاون اسوی میں بنگال کی سرزمین سے اُبھرنے والے مجاہدِ آزادی نواب سے راج جولہ رحمت اللہ علی اور محصول سے اُبھر کر جہادِ آزادی کی صلاح لگانے والے مطلع جلیل مجاہدِ آزادی حضرت سلطان شیبو رحمت اللہ علی شہید کا میزان میں قدم رکھنا حضرت سلطان شیبو رحمت اللہ علی کے دینی رہنمائی کے نتیجہ ہے بالآخر سترہ سو نینانوے اسوی میں سلطان شیبو رحمت اللہ علی کو شہادت ملی اور ایک انگریز نے سلطان شیبو رحمت اللہ علی کی لاز کو ٹھوکر مار کر کہا تھا خلقت خدا کی ملک بادشاہ کا حفظ و فرمان انگریز بحضور کا جلے گا یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا وہ ہمارے فرمان کے تابع ہوگا اس کا ہر قدم ہمارے اشارے پر اٹھے گا انگریز کی اس جملے سے ہندوستانی مفت کرین و دانش وران کی نیند حرام ہو گئے تھے علماء کرام اس کی اس جملے کی خطر ناشت کو بھاپ لیا تھا اور ہر طرف بے چینی ویز دراب کا ماحول پیدا ہو گیا اب وطن عزیز غلامی کا دلدل میں جلا گیا ہے علماء کے جماعت کے ترخل محدث جلیل حاندان ولی اللہ کے حضرت شہاد العزیز محدث جلوی نے 1803 اسوی میں ایک تاریخی فتوہ دیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے اس لئے یہاں جہاد فرض ہو گیا ہے اب یہاں کے مسلمانوں کے لئے صرف دعوپشن ہے یا تو جہاد یا اس ملک سے حضرت بس حضرت شہاد صاحب کا یہ فتوہ آنا تھا کہ پورے ملک میں جنگ آزادی کی فیضہ دکھائی دینے لگی مدارس کے علاماء نے جنگ آزادی میں شرکت کو کارے ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ کی صفحے اول میں اپنا مقام بنایا خانقاہوں کے زوپیہ نے اپنے خانقاہوں سے مجاہدین پیدا کر کے میدان کارزار میں اتارا اور پورے ملک کی ہر ہر گوچے اور ہر ہر چپے پر جنگ آزادی کے علام بلند ہوتا دکھائی دینے لگا پھر آخر حضرت شہاد صاحب کے فتوے کے بار جو جماعت سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جنگ آزادی کے میدان میں آئی وہ حضرت شہاد صاحب کے نصبی اور روحانی پرزندوں کی جماعت تھی یعنی آپ کے عشد خلافہ کے اسما میں سے ایک اہم نام حضرت شہاد صاحب کے سرباہی میں اٹھارہ سو اکتیس عصبی میں والا کوٹ کی پہاڑی لالہ زار ہو گئی اس کے بعد علماء کرام مختلف اوقات میں جنگ آزادی کی صدا لگاتے رہے لیکن سب سے زیادہ منظم انداز میں اٹھارہ سو ستاون عصبی میں جنگ ہوئی مویس کی مختلف حصوں میں وطن کی آزادی کا معرکہ کرم ہونے لگا انہیں معرکوں میں سے ایک معرکہ جاملی کے میدان میں آئے پیش آیا جس کی قیادت حیقیل سائفہ حضرت حادی انداز اللہ محادر مکی رحمت اللہ علی کر رہے تھے اور ان کی معاونت عجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ناندوی رحمت اللہ علی فقیہ النفس حضرت رشید مولانا عمد غم گوہی رحمت اللہ علی کر رہے تھے اس جنگ میں حقیقت تو یہ ہے 1857 حسوی کی جنگے آزادی میں علماء کرام کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے ان کے زیدو سے بھی کلے جامو کو آتا ہے ہزاروں علماء کو خلتے تیل میں بھونڈ ڈالا گیا ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو فانسی پر چڑھایا گیا خود ایک انگریز مسننیس لکھتا ہے کہ 1857 حسوی میں 44 علماء کرام کو لائے جاتا اور خلتے تیل میں ڈال دیا جاتا 40-40 علماء کرام کو لائے جاتا اور خلتے کڑاہ میں ڈال دیا جاتا لیکن مجھے کوئی ایسا عالم نہیں ملا جنہوں نے ایک بار بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے انگریز کی قاسہ لے سی یا حمایت کا ایک جملہ بھی اپنے زبان سے ادا کیا ہو بلکہ علماء کرام خلتے تیل میں بھونڈ گئے لیکن اپنی موقع سے انحراف نہیں کیا ان مجاہدین کا حوال کہ ایک شائر نے ترجمان اس طرح کی ہے تڑپ تڑپ کر گلے مل رہے تھے خندر سے بڑے گزب کا کلے جاتا مرنے والوں کا حاصل یہ ہے کہ ازادی کے مجاہدین کا قافلہ روان دوان آزادی کے تلات میں سرگردہ تھا حتیٰ کے اٹھارہ سر ستاون اس بھی کے کھونی مار کے بھی اس قافلے کو نہ روک سکے بلکہ مجاہدین اپنی مقاسد کی حصول میں سربکف تربلن بڑھتے رہے بہت ساری تحریکے وجودیں پسیر ہوئے اور انگریز اپنی فولادی پہوز سے تحریکے کو چلتا رہا لیکن چونکہ اس قافلہ کی سالار بڑے باہمیت جرعتمن اتنوں استقلال کے کوہ گرہ علماء کرام تھے اس لئے قافلہ جلتے پچھتے بھی اپنی صدا لگاتا رہا کہ زبان کٹ دو یا میرا سر اڑا دو زبان کٹ دو یا میرا سر اڑا دو نہ بدلیں گے ہرگیس خیالات میرے اس قافلہ کے سب سے بڑی خصوص یہ تھی کہ ہر دور میں اس کی قیادت دین اور دنیا آرازتہ پارازتہ کابیر ملت کر رہے تھے جن کے سامنے وطن دوستی وطن عزیز محبت وطن کی حفاظت کے سچے جذبات تھے وہ بس ایک ہی بات جانتے تھے ایر مسلم لیڈر مہتمہ گاندھی نے کہا تھا محسین حمد مدنی نہ ہوتے کہ یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا حضر شای کل ہل نے مالتا کی ماں مشقص اکیری زوابسی کے بات کہا تھا میں بڑی سزائیں جھیل کے آیا ہوں ایسا نہیں مجھنی قوان بند کروں گا جب تک میری عمر میں ساعتے باقی رہے گی وطن کی آزادی کے لیے قربان کروں گا اور اگر میرے پیرو نے جواب دے دیا اسی طرح شای کل اسلام نے حضرت مولانا حمد مدنی نے کراچی کے مقدمے میں جو بات کہی تھی وہ آبے ذر سے لکھے جانے قابل ہے جب انگریز نے پوچھا سا نہیں مجھنی قوان بند کروں گا جب تک میری عمر میں ساعتے باقی رہے گی وطن کی آزادی کے لیے قربان کروں گا اور اگر میرے پیرو نے جواب دے دیا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ لے چلو مجھے چار پائی پر جب تک باقی رہوں آزادی کے صدا لگاتا رہوں اسی طرح شایق الاسلام نے حضرت مولانا حمد مدنی نے کراچی کے مقدمے میں جو بات کہی تھی وہ آبے ذر سے لکھے جانے قابل ہے جب انگریز نے پوچھا یہ ہونا حرام ہے اور حضرت نے انگریز کی فوج اور اس کی فولادی طاقت کو سامنے رکھ کر فرمایا تھا لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل جہی دینا کی طرفت کہا ہے ہلو نہ سمجھ کے نہ برباد کرنا ہلو نہ سمجھ کے نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں حضرت کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے انگریز کو دہلا کر رکھ دیئے انگریزوں پر رعب داری ہو گیا خلاسہ یہ ہے کہ جنگ آزاری میں علماء کرام کی قربانیاں اتنی ہے کہ ہندوستان کی کوئی جمعات ان کی صحیح نہیں ہے میں اسی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وما غلینا اللہ البلال جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لٹا دی ملا تمہیں آزادی کا انغام مدرسوں سے ملا تمہیں آزادی کا انغام مدرسوں سے مت جوڑو آتن کا نام مدرسوں سے محضر سامعین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لگ کچھ آئی کرنے کی چورت کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور متحصبین کے ناروہ کردار کے جھلک ہے میرے باقار سامعین اعزام اب تک اور پل کے آگے پڑھ کے میں یہ کہتو کہ قیامت تک تمام قائم ہونے والی مدارس اسی سلسلہ تو زہب کی اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کی اقلے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے جہاں سے جمن اسلام کی سیجائی کیا کام ہوتا ہے یہ ایسی دانشگاہ ہے جن سے علم و عمل کے جبال تیارتے ہیں انہیں مراکی سے غوشہ چہنی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قد غن کا دندہ شکن جواب دیتے ہیں شاعر کہتا ہے یہ جھوپڑی نہیں ایوان ہے صداقت کے یہ جھوپڑی نہیں ایوان ہے صداقت کے یہاں سے قصر برغونی ہلائے جاتے ہیں حضرات سامنہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ان مدارس کے ثبوتوں نے آزاد یہ وطن کے لیے جتنا اپنا بھونے جگر بہایا ہے دوسرے ادارے اتنے پسینے بے پیش کرنے سے عاجز ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور فکنے والے معدس جلیل شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں مدارس کے تربیت یاپتا تھے جگر تھام کر آگے پر ہو بالا کوٹ کے پہاڑی کا نظارہ کرتو مجاہدین اپنے پھولے جگر کو بہا کر وفاداری اور مدارس کے تاریخ نمایہ کرتی نظر آئے دوسرے اس زمانے سے اب تک اسلام مدارس کے حقیقت یہ ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانو نہ جانو تم ہی نہ جانو پاک تسارہ جانے ہے اس سے بھی آگے من کر کہتا ہوں میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو آنے کو یہ تمہارے تعلیم گاہوں کی ٹریننگ جاپتا ہے جن کا ہر عمل غداری سے لبرید ہے نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر نکتہ چینی کر رہا تھا جو میرے کردار پر اس کے سامنے میں نے آئین آلہ کر رکھ دیا مزید یہ بھی کہوں گا اگر اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں کوئی کمی دیکھتے وما علینا اللہ بلاغ سی دیکھتے لکھ شکریہ سی آمدازہ آپ ملکہ رہے ہیں ہوں اپنے شہیدوں کا بکھرے ہوئے لاشوں کا اور اپنے بزرگوں کا ماؤں کی ردائیں بھی بہنوں کی صدایں بھی ہے شامل آزادی تنبن تمہارا ہے شیساک وطن اپنا اچھی جان سکارا ہے دردے پختار تم تنبن ہمارا ہے پیارے مطن نیرے مطن پیارے مطن یہ پاک وطن اپنا جی جان سکارا ہے نیرے مطن شیرہ